ساتھی استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں این آئی او ایس اردو کلاس ٹین اس میں ہم جو ہے سب سے سبق نمبر ساتھ ہے جمیل مزہری کے بارے میں پڑھیں گے پہلے ان کا تعرف پھر ان کے ذریعے جو لکھی گئی نظمیں بھارت ماتا اسے پڑھیں گے تو ایک مختصر تعرف یہ ہے کہ جمیل مزہری کا اصل نام جو تھا سید قازیم علی تھی لیکن شہر و عدب کی دنیا میں جمیل مزہری کے نام سے مشہور ہوئے انیس سو چار میں پٹنا میں پیدا ہوئے پٹنا آپ جانتے ہیں بیہاری کی راجدانی ہے ابتدائی تعلیم مظفر پور اور موتی ہاری میں حاصل کی مزید تعلیم کلگتہ میں پائی اور مہی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی صحافت پہ آغاز کیا پھر اس کے بعد فلمی دنیا میں چلے گئے وہاں سے وابستر آئے پھر اسے بھی خیر بات کی دیا اور انیس سو اسی میں اس دنیا کو ہی خیر بات کی دیا جمیل مزہری نے ابتدائی میں شیئر شروع کر دیئے تھے اور ان کے والد بھی اچھا شاہر تھے اسی ویسے وہ بھی شاہر رہے ہیں ان کی کتابیں جو مشہور ہیں دو نقش جمیل اور نصموں کا مجموعہ فکر جمیل غزلوں کا مجموعہ اور مسنوی مسنوین کی آب و سیراب شائع ہو چکی تو اس سبق میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے نظم کا مفہوم بیان کر سکیں گے بند کی تشریح کر سکیں گے سستانی خوبصورتی سے واقف ہو جائیں گے مشکل الفاظ معنی سیکھ جائیں گے اور جمال مزہری کی شائرانہ خوبیوں سے بھی واقف ہو جائیں گے تو جلدی شئی سے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں چھوٹی سی نظم ہے بھارت ماتا تو چلیے پہلے کہتا ہے شائر ماتا ماتا پیاری ماتا بچے تجھ پہ واری ماتا واری مطلب نصار کر دے بچے تجھ پہ قربان کر دے او ماتا بھارت ماتا تجھ پہ خدا کی رحمت ماتا سندری تُو ہریالی تُو دھانی آچل والی تُو ہے پھول کھلائے تیری ہوائے ان برسائے تیری گھٹائے شہد کی نیرے دودھ کی نیرے گودی میں جنت کی بہارے میٹھے میٹھے پھل دیتی ہے ان دیتی ہے جل دیتی ہے گنگن کنگن اور چوڑی کی چھنچن شائر کے دل کی ہر دھڑکن اس کے آگے شائر کہتا ہے نام تیرا جبتی ہے ماتا تو کتنی پیاری ہے ماتا چاندنی راتوں کے جلووں میں بندرہ پن کے ہرناٹے میں جب تاروں کی سبح سشتی ہے ہر دے کی ہستی بھشتی ہے آدھی رات کو کالی کویل آدھی رات کو کالی کویل موسم کی متوالی کویل پھیلتی ہے جب آموں کی خوشبو گیت تیرا گاتی ہے کوکو جگ دیتا ہے تجھ کو دعائے ہم تیرا گن کس طرح نگا ہے پھر آگے شاعر کہتا ہے کہ ماتا تو ہے ہماری ماتا پیاری ماتا پیاری تو شاعر نے بہت اچھے انداز میں آپ نے دیکھا کس طرح خوبی بیان کی اپنی زمین کی اپنی زمین کی تاریف فولوں کی ہریالی کی اور یہاں پہ رہنے والوں کی چاند قدرت کے نظارے اس کے بعد اس کے الفاظ مانی ہے اور یاد رکھیں یہ آپ کو ساری پورے جو چپٹر ہے پی ڈی ایف میں مل گیا گا اور ڈسکرپشن میں ہر چپٹر کی پی ڈی ایف اویلی بل ہوگی ٹھیک ہے سوال جواب کے ساتھ الفاظ مانی یہ رہا ہے واری صدقے سندری خوبصورت دھانی ہلکی سبز رنگ کا ہن دولت ان اناج جل پانی جیتی پوجہ کرنا سبح محفل سجتی آراستہ ہوتی جلوے سامنے آنا دیدار حردے دل اور شیئر کی تشریف میں نہیں یہ آپ دیکھ سکتے تھوڑا سا اس کا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز بہت زیادہ ایکسپلینیشن کے ساتھ یہاں پہ مل جائے اور آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو پیپرو میں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ یہ سب دیکھ سکتے اور یہاں پہ اس کے بعد جو ہے اگلے پیچھو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سوال اس مطن میں کی مدت سے اشار کی صحیح تاریف ترتیب کریں بھائی ترتیب کر لیں گے آپ شیئر کو دیکھ کے ملانی تو اس کا جواب یہ رہا پہلے جیم آئے گا پھر واہو پھر میم پھر دار شاہر نے کس ملک کے بارے میں دانی آچل والی کہا ہے بھارت کے بارے میں کہا ہے اور کس کے بارے میں کہے گا یہاں پہ مل جائے گا جواب یہ رہا کیا بارے آنا ہے سندری اور ہریالی شاہر نے کس کے لئے استعمال کیا بھارت ماتہ کے لئے درجل الفاظ کے معنی لکھئے تو معنی ہم تقرار لفظی کیا ہے ایک لفظ کو شیر یا نصر میں دو بار استعمال کرنا مطلب ایک ہی شیر میں دو بار لفظ کا آنا تقرار کہلاتا ہے تقرار ایک لفظ کو تین بار استعمال کرنا ایک لفظ کو شاعر یا نصر میں دو بار استعمال کرنا ہی اس کا صحیح جواب اس کا صحیح یہی ہے اب اس کے بعد پھر سے خالی جگہ نیچے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں خالی جگہ ہیں اور یہاں پہ بھی ہیں خالی جگہ ہیں اور ان کے جواب بھی ہیں اور صحیح گے اسے جیسے الفاظ مہین لکھتے ہو اس میں صحیح کیا گے صحیح اور غلط کیا گے غلط یہاں سے دیکھ کے لگا سکتے ان کوشش کریں گے خود بھی لگائیں اس کے بعد جہاں پہ اگلے پیچ پہ بھی سوال جواب ہیں دیکھتے کیا ہیں سوال دیکھ لینے اور پھر بندرہ پن کس جگہ ہے بندرہ پن ہے بھائی اتر پردیش میں بھارت کے بارے میں چند جملے لکھئے دیکھ دینا بھائی یہاں سے دیکھ کے اس نظم شاہر نے بھارت کی خوبیوں کو رقشہ کس طرح کی چاہ ابھی بڑی آپ نے کس طرح کی چاہ کہ شاہر نے بھارت کو جنت کی بھارت سے کی جو 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 کی یہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں جو جنت میں ہوتی ہے شاہر کے مطابق گلہ نہر دودھ شہر سب چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے دیکھیں گے شاہر نے کہا کہ دو شیرہ کے گنگن اور چوڑی ہندوستان کا ہی نام ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد یہاں پہ اگلے پہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے جیسے جمیل مظہری کا اصلی نام کیا تھا جمیل مظہری کا اصلی نام سید قاضی ملی تھا ان کا جو مجموعہ ہے وہ فکر جمیل جمیل مظہری کی مسلمی کا پڑیا کر کر لوں ساری ہر چیپٹر کی ہر سبق کی ہر مضبون کی ویڈیو جہاں پہ بنیں گی آپ کے لیے ہر مضبون کے سوال جواب جیسے سوشل سائنس ہے بچوں کو ملتی نہیں ہے نائے اس میں سب چیزیں ملیں گے پریکٹیکل ٹی میں ہر چیز اویلی ہوگی تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور جو ہے اوثنٹک انفرمیشن کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے شکریہ 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 شکریہ